مرحبا 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 خدود تائر شدرہ حضور جانتے ہیں حدود دائر شدرا حضور جانتے ہیں حدود دائر شدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں اور تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہیں سے کہوں سلام ان پر حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں صلی اللہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں محفل ملاد محفل ملاد اور بروز حشر شفاعت کریں گے چھڑ چھڑ کر محفل ملاد ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور اسی شیئر کو شاعر نے یوں بھی کہا تو جو جامگا لما صاحب کہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں یا حضور اللہ ہنگ یا حضور یا حضور یا حضور ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی وہ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا مجمع صحابہ کا تھا حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں ہوزے کوسر پر ہوں گا اور سب لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے میں ان کو بلا رہا ہوں گا کہ ہوزے کوسر سے میں ان کو پلاؤں پانی کوسر کا پانی تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو میں جب بلا رہا ہوں گا تو فرشتے روک لیں گے ان کو اور روک کر فرشتے میں پوچھوں گا بھی ان کو کیوں روک لیا تو فرشتے کہیں گے کہ حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا یعنی وہ مرتد ہو گئے تھے تو کافر تھے تو لہذا ہوزے کوسر سے پانی نہیں تو اس پہ بہت ساروں نے بعض لوگوں نے لکھا دیکھو حضور جانتے ہوتے تو حضور بلاتے کیوں اس کا اگلا حصہ موجمال احسط میں امام طبرانی نے بیان کیا حضور نے جب بیان فرمایا صحابہ کو کہ قیامت والے دن وہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تم ان میں سے نہ ہو جانا ایسے نہ ہو جانا میرے بعد تم ان میں سے نہ ہو جانا تو آ رہے ہوں گے فرشتے روک لیں گے اور کہیں گے کہ حضور آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے فرمایا حضور دعا کرمائیے میں ان میں سے نہ ہوں حضور نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو میں جانتا ہوں تم ان میں سے نہیں ہو جانتے سب ہیں جانتے سب ہیں بعض کہتے ہیں دیکھو جی وہ حضور جانتے ہوتے تو حضور کہتے کیوں ان کو بلاتے کیوں بندہ یہی سوچ لے کہ یہ حضور نے تمہیں بتایا کب چودہ سو سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ آ رہے ہوں گے یا اس نہیں بتائیں گے تمہیں تو چودہ سو سال پہلے بتا تو کیوں کیونکہ حضور سب جانتے ہیں ماشاءاللہ 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 اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں میں اسے یقین سے نکیلا میں اسے یقین سے نکیلا ہوں حضور جانتے ہیں کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں اور بہت خوبصورت شعر ہے میراج شریف کے حوالے سے پہنچے کے سبیرہ پہ روح ہم یہ کہنے لگے پہنچے کے سدھرہ پہ روح ہم یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں نحمدہ و نسلم على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور جانتے ہیں ارادہ کچھ تھا کچھ کہنے کا کیونکہ ہمارے بہمان آگئے ہیں کوشش کروں گا وہ گفتگو کریں لیکن جو مضمون ان کی نار کے دوران بنا کہ حضور جانتے ہیں اس پر کچھ کرام کرتا ہوں اور وہ شروع یہاں سے کرتا ہوں شروع کرنے سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم حضور کی مدہ سرائی کر رہے ہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں انسان بیٹھے ہیں اللہ نے تخلیق کیا ہمیں کیوں تخلیق کیا اس لئے تخلیق کیا وہی مقصد ہے جو آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا بہتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرنا اور آدم تخلیق نہ ہوتے تو ہم سب آدم کی اولاد سے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا لیکن ہم حضور کی تعریف کر رہے ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی حضور کی تعریف کرتا ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اب وہ جو درود اللہ بھیجتا ہے اکیلا نہیں بھیجتا بنکہ فرشتوں کو جمع کر کے اکٹھے بھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کوئی کام کسی کے ساتھ گوارہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے لیکن ایک کام ہے کہ میں حضور پر درود پڑتا ہوں اور اس میں تمام فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کرتا ہوں اے ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَقْدِيمًا اے ایمان والوں تم بھی میرے ساتھ شامل ہو تم بھی حضور پر درود اور سلام کسرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو تو پوچھتے ہیں اللہ پاک سے آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ کی رسائم اللہ پاک تک ہے تو یہ اللہ جو درود بھیجتا ہے اور پھر فرشتوں کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتا ہے وہ درود کیا ہے تو امام بخاری نے اسی آیت باب اس آیت کا جو ہے کتاب التفسیر میں بیان کرتے ہیں امام بخاری اس کا معنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو اللہ درود بھیجتا ہے فرشتوں کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتا ہے معنی بیان کیا اللہ پاک کا درود یہ ہے کہ وہ تمام ملائکہ کو اکٹھا کر کے حضور کی تاریخ بیان کرتا ہے اور وہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں کتنے ملائکہ ہوتے ہیں امام حاکم نے مصدرک میں حضیث بیان کی کہ اللہ پاک نے جب مخلوق بنائی مخلوق پیدا کی تو وہ جتنی مخلوق تھی اس تمام مخلوق کے اللہ پاک نے دس حصے کی اور ان دس حصوں میں اب اس مخلوق کے اندر چرن پرن بھی ہیں حجر و شجر بھی ہیں انسان بھی ہیں جن بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں جتنی مخلوق اللہ کی ہے فرمایا آقا رسولات والسلام نے کہ اللہ پاک نے اس کے دس حصے کیے اور ان دس حصوں میں سے نو حصے فرشتیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خود اور اس کے تمام فرشتیں مل کر آقا علیہ السلام پر تعریف کرتے ہیں اور وہ کب سے کر رہی ہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہ حضور جانتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں تو فرمایا اے جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جسد اور روح کے درمیانی حصے میں تقلیق ان کی نہیں ہوئی تھی ابھی درمیانی اللہ پاک نے بھی سبحان اللہ حضور جانتے ہیں اور کب سے جانتے ہیں اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ابراہ نے کوشش کی کہ ماذا اللہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے اور حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اس سارے لشکر کو تباہ کر دیا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آقا علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی حضور کی ولادت سے پچاس دن پہلے کا یہ واقعہ ہے ابراہ کا اور قرآن میں جب اللہ پاک بیان فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا تو حضور کیونکہ جانتے ہیں اور ایک بڑی پیاری حدیث محمد امام آمد بن حنبل میں آئی اور حدیث کیا ہے حضرت یالہ بن مرہ اس کے راوی ہیں بڑی پیاری حدیث آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے تشریف لہ رہے تھے واپس تو وہ فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اِلَا مَقَانِيَا اور تھوڑی دیکھ کھڑا ہوکے دوبارہ واپس جا کے اسی جگہ جہاں سے اُکھڑا تھا اس جگہ پہ جا کے دوبارہ لگ گیا تو حضرت یالہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب اٹھے تو میں نے حضور کو جا کے بیان کیا کہ حضور یہ معاملہ میں نے آج دیکھا کہ وہ درف آیا اور پھر واپس چلا گیا حضور نے آگے یہ نہیں فرمایا اچھا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں فرمایا کیونکہ حضور جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا فرمایا اب حضور فرمارے صحابی کو کہ تم تو چاجب کر رہے ہو میں سو رہا تھا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ہوا کیا حضور سوتے ہوئے بھی جانتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ میں سو رہا تھا تو اس درق نے جو مجھے دیکھا کہ پڑھاؤ ہم نے ادھر کیا اور اس کی خوش قسمتی وہ سمجھا کہ میں نصیب آلہ کہ میرے قریب پڑھاؤ کیا اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ حضور میں جا اے اللہ میں حضور کے پاس جا کہ حضور کو سلام عرض کرلوں یہ مسلمت امام مغربین حمبل کی حدیث سنا ایسی کوئی حدیث نہیں اور امام بہکی نے اس کو بیان کی ایدلالیلنبوہ آلہ تو آکھا علیہ السلام نے فرمایے کہ اس نے اجازت چاہی اپنے رب سے کہ وہ میرے پاس آکے سلام عرض کرے تو اللہ پاک نے اس کو اجازت دے لیو تو وہ سلام عرض کرنے آیا تو اور سلام عرض کر کے چلا ہے اچھا حضور اس طرح فرما رہے ہیں سو رہے ہیں وہ کیا کیا ہو رہا ہے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں اب اللہ پاک نے ایک موقع ایسا آیا کہ جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی اور وعدہ کیا وہ عالم ارواح میں ایک مساق لیا اللہ پاک نے تمام انبیاء سے اور مساق دیتے ہوئے قرآن میں جو ذکر کیا اس مساق کا تو فرمایا وَإِذْ آخَذَ اللَّهُمْ مِنْسَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا کہ مابوب یاد کریں جب اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے مساق لیا وَإِذْ جَب عربی کے اندر إِذْ جو جب ہے وہ جب بھی آتا ہے تو اس میں اس کو معذوق ہوتا ہے کہ مابوب یاد کریں وہ وقت یاد کریں ابھی وہ کونسا وقت وہ اس وقت جب ابھی آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی آدم کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور پھر فرمایا کہ وہ وقت یاد کریں جب اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام سے مساق اور عہد لیا اور عہد کیا لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت عطا کر دوں جب تم جاؤ گے اپنے وقت سے نبوت کے ساتھ نبی بن کر اور تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دی جائے گی جب تم چلے جاؤ گے کتاب اور حکمت عطا کر دی جائے گی ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَاكُمْ پھر میرا محبوب وہ تمہارے بات سب کے بعد تشریف لے کر آئے سب کے بعد لے کر آئے گا تشریف آگے مضمون چلنے سے پہلے وہ بات ہوتی ہے اکثر جی ملاد کب سے چل رہا ہے پہلے تو ملاد کا مانا اور مفہوم متعین کریں کہ ملاد کہتے کس کو ہیں ملاد حضور کی تعریف بیان کرنا بیٹھ کر اور حضور کی ولادت کا اور حضور کی آمد کا ذکر کرنا یہ ملاد ہے تو اللہ پاک اس وقت جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو ارواح حضور کی آمد کا تو سب سے پہلے تو اللہ نے خود ملاد کیا اور اگر آپ کہیں کہ حضور ایک محفل لوگوں کو کٹھا کر کے اور حضور کی تعریف بیان کرنا ناطر بیان کرنا اس کو ملاد کہتے ہیں وہ تو اللہ تمام پرشتوں کے ساتھ مل کر ہر وقت ملاد کر رہا ہے یہ تو خود متعین آپ نے کرنا ہے کہ ملاد کا مفہوم آپ کے نزدیک کیا ہے اگر کچھ اور ہے تو مان جاتے ہیں ہم نہیں ہوتا لیکن اگر یہ مفہوم ہے تو وہ تو ہر وقت ہو رہا ہے تو پھر آگے فرمایا کہ وہ جو رسول آئے گا رسول مصدق اللہ محاکم وہ آ کے پھر تمہارے سب کی تصدیق کرے گا جو جو کچھ تمہیں عطا کر دیا گیا ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو شرط یہ ہے کہ جب وہ آئے گا اور اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے اور زمانے میں اگر نہ بھی آئے تو اپنے اپنے امتیوں کو یہ تلقیل کرنی ہے کہ جب بھی وہ آئے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ابن حجر اسکلانی نے بھی بیان کیا یہ سی آئیت کے تحر فرماتے ہیں کہ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيْسَاءِ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس سے اہد لیا اور اہد کیا لیا کہ لَا اِن بَعَثَ مُحَمَّدٌ لَا اِن بُعِشَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ حَيُّن کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوث کیا گیا ان کی آمد ہو گئی اور وہ زندہ ہوئے تو لَجُؤْمِنَ النَّبِيِ وَلَيَنْسُرَنَّ اور وہ ان پر ضرور امان لے کر آئیں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے اور پھر وَأَمَرَهُ أَيَّا خُدَ الْمِسَا قَالَ اُمَّتِ اللہ پاک نے تمام انبیاء کو حکم دیا کہ یہ جو مِسَاق قرآن پاک میں جو آ گیا کہ میں تم سے لے رہا ہوں کہ اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے تم نے ان پر امان لانا ہے اور اگر تمہارے زمانے میں نہ ہو تو تم نے اپنے ہر امتی سے یہ اہد لینا ہے کہ اگر میرے بعد تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے ان پر امان لانا ہے اور سارے باتیں کہ حضور جانتے ہیں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہے طبعہ الاول نام آپ نے سنا ہوگا یمن کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا یہ لقب ہوتے ہیں مختلف ممالک کے بادشاہ جو ہوتے ہیں جیسے کسرہ ایران آپ سنتے ہیں یا کیسر روم سنتے ہیں نجاشی سنتے ہیں فیرون ہے مصر کا تو وہ فیرون نام نہیں ہے وہ ٹائٹل ہے وہ جو بھی کوئی ہوگا تو وہ اس کو فیرون کہہ دیں گے یا اسی طرح کسرہ ایران کہہ دیں گے تو اسی طرح جو یمن کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو طبعہ کہتے تھے تو وہ طبعہ الاول بادشاہ گزرا ہے جس نے بڑی فتوحات کی اس واقعے کا اختتام کہاں پر ہوگا یہاں پر ہوگا کہ حضور جانتے ہیں اب وہ طبعہ الاول جو ہے وہ فتوحات کرتا ہوا نکلا تو چلتے 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 وہ جس جگہ پر بھی جس شہر کو فتح کرتا وہاں کی جو چوٹی کے علماء اور حکاماء ہوتے تھے ان کو وہ ایدہ ایڈوائزر اپنے ساتھ رسلیا کرتا تھا مشورہ لینے کے لئے اب وہ فتح کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا فتوحات ہوئی تو تقریبا اس کے پاس چار ہزار علماء ہو گئے جو بڑی چوٹی کے علماء اور حکاماء تھے اور پھر فتوحات کرتا کرتا وہ پہنچ گیا مکہ سرزمین مکہ پر جب وہ پہنچا جب وہ ادھر گیا تو اس نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ ہر جگہ پر اس کی اتنی بڑی فوش تھی تو جہاں بھی جاتا تھا تو لوگ سرنڈر کر دیتے تھے لیکن ادھر جب گیا مکہ کی سرزمین پر تو اس نے دیکھا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کوئی اس کو لیفٹ ہی نہیں کروائی کوئی پوچھا ہی نہیں نہ ڈڑے اس کو بڑا غصہ چڑھا تو اس کا جو وزیر تھا اس کو بھلایا اسے پوچھا اس کے وزیر کا نام تھا اماریس یہ امام ابو سعید نیشہ پوری نے شرق المصطفیہ میں یہ واقعہ بیان کی اور کسیر کتب میں ابن اسحاق نے اس کو بیان کی اپنی سیرہ نبویہ میں تو اس کا جو وزیر تھا اماریس وہ آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ آپ پرشان نہ ہو اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ مجاور ہیں کعبہ کے ایک امارت ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں تو اس پر ان کو بڑا گھمند اور فخر ہے اس وجہ سے بڑے بڑے کوئی آ جائیں تو ان کو یہ لفت نہیں کرواتے پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو بڑا فخر ہے کہ یہ اس کے مجاور ہیں اس کعبہ کے اس نے جب اس کو یہ پتہ لگا تو اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں اس کعبے کو منہدیم مہاد اللہ مسمار کر لیتا ہوں اس نے یہ سوچا ہی تھا تو اس کے سر میں در چھوڑ ہو گئے اور اس کی اس کے کان سے اس کی ناک سے اس کے مو سے بدبودار ایک پانی پیپ کی طرح وہ جاری ہو گیا سخت عرین در اور وہ سارے اس کے اتنا بڑا لشکر تھا اس میں جو عطبہ تھے ڈاکٹر سے حکیم تھے وہ آئے انہوں نے چیک کیا اور وہ اتنی سمیل تھی اس کی کہ کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھتا تھا اب وہ ڈاکٹر عطبہ آئے انہوں نے چیک کیا اب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی عمر سماوی ہے یہ کوئی آسمانی مصیبت ہے کیونکہ اگر کوئی بیماری زمینی ہوتی تو ہم اتنے سارے ہیں ہم میں سے کسی کو تو سمجھ آتی اب وہ پریشان اس کو تکلیف شدت کی اب وہ جو چار ہزار علامات تھے جن کو اس نے مشورے کے لئے رکھا ہوا تھا وہ چار ہزار علامات میں جو رئیس العلامات تھے سب سے بڑے وہ گئے اس وزیر کے پاس اماریز کے پاس چاہتا ہوں اور میں اس کی درد ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ مانے اس کو ضرورت تھی وہ تو شدید درد تھی کچھ ہو وہ کہتا ٹھیک ہو اماریز نے جا کے بعد اس کے وزیر جو اس نے کہا ٹھیک ہے مرئیس العلامات گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ یہ جو کعبہ ہے اس کو آپ اسمار کر دیں اس نے کہا کہ ہاں ارادہ تو کیا تھا تو اس نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ آپ کی تکلیف اتنی شدت کی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم گواہ ہو جاؤ میں اس سے توبہ کرتا ہوں اس نے جیسی توبہ کی اس کی سردرد بھی ٹھیک ہو گئی اور جو پانی جا رہی تھا وہ بھی لک ہے اب کچھ کرنا تو تھا نہیں اب فتوحات کے لئے آگے نکل پڑے جب آگے گے چلتے 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 ایک جگہ آئے وہاں ایک کواہ تھا اب پانی تھا آبادی تھی نہیں تو وہ پانی کے لئے انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لئے رکھتے ہیں وہ رکھ گئے تو پوچھا کسی سے اس جگہ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا اس کا نام یسرب ہے یسرب ہے اچھا اب وہ پڑاؤ جب کیا انہوں نے اس کے بعد وقت ہوا چلنے کا جب وہ چلنے لگے تو خبر آئی وزیر لے کر آیا کہ وہ جو چار ہزار علماء ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ادھر سے نہیں جائیں گے انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں جائیں گے سارے اس کے مشاور جو تھے وہ تو وہی تھے بلایا پوچھا انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو آخری نبی تشریف لے کر آئیں گے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور بعد میں ہجرت کر کے مدینہ پاک آئیں گے اس کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ حضور کی باتیں کہاں بلادت ہوگی حضور کیسے ہوں گے پھر ہجرت کریں گے کون سے سال میں ہجرت کریں گے کیا کیا ہوگا ان کے ہاتھ پر کیا کیا موجزات ہوں گے وہ سب انہوں نے پڑھ رکھے تھے اور حضور کی آمد کی خبریں وہ نسلن بعد نسلن وہ یہودی لوگ اپنی اولادوں کو بتایا کرتے تھے اور بٹھا کر حضور کی آمد کی باتیں کیا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ پچھلی امت بھی حضوری کا ملاد کرتی جاتی تھے تاجوب ہوتا ہے کوئی آکے ہم سے پوچھتا ہے ملاد کرنا جائز ہے یا نہ جائز ہے وہ یہودی لوگ حضور کا ملاد فرما رہے ہیں مسلمان آکے پوچھ رہا کرنا چاہیے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بعد یہ بھی آکے پوچھا ہم سے زندگی میں کہتے ہیں وہ نات جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں نات پر نجائز ہے یا نجائز ہے اللہ حرمت فریشتوں کے ذات مل کر حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے ہم پوچھتا پھر رہے ہیں پتہ نہیں جائز ہے یا نجائز ہے اچھا اب وہ انہوں نے بتایا رئیس العلماء نے کہ بہی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کو سردرد ہوئی تھی وہ خانہ کعبہ کا ارادہ آپ نے کیا مہاد اللہ مسمار کرنے کا اس خانہ کعبہ کی حرمت بھی اس نبی کی وجہ سے ہے جس کی بلادت ہونے والی اور اس نے ہجرت کر کے ادھر آنا ہے تو اللہ پاک نے قسمت سے ہمیں ادھر پہنچایا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اس نبی نے ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں آنا ہے اور وہ یہ جگہ ہے یسر ہم نہیں جائیں گے اس میں اس کی سمجھ نہیں ہے اس نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر اب وہ جو رئیس العلماء تھے انہوں نے حضور کی شان بھی بیان کی اس کے سامنے اب اس کا دل حضور کی طرف لکھا انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک سال تک میں حضور کا خود انتظار کروں وہ طبال اول ایک سال اس نے انتظار کیا اور وہ جو چار ہزار علامات ہیں اس نے اپنی فوج میں سے وہ فتوحات کرتے تھے تو لونڈیاں بانڈیاں ہوتی تھی ان میں سے چار ہزار بانڈیوں کو ازاد کیا اور ایک ایک کر کے ایک ایک عالم کی ان کے تک شادی تھی اور چار ہزار گھر بنوائے مدینہ پاک میں اور سب کو ایک ایک گھر دیا یہاں سے مدینہ پاک کی ابتدا ہوئی سال اس نے انتظار کیا سال تک اب یہ بات ہے آقا علیہ السلام کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے کیا ایک ہزار سال پہلے کیا تو سال گزرا آقا علیہ السلام کو تم تشریف نہیں لائے تو اس نے خط لکھا اور جاتے ہوئے خط اس نے وہ جو رئیس العلمات ان کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خط اگر آپ کے ہوتے ہوئے حضور تشریف لے آئے تو میرا خط ان کو دے دینا اور اگر نہ لائیں تو نسلن بعد نسلن یہ خط آگے منتقل کرتے رہنا جب حضور آئیں تو میرا خط حضور کو پہن جائے اب اس میں خط جو لکھا اس میں لکھا کیا اس نے لکھا اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ انی آمنتو بکا و بکتابک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر ایمان لائیا اور اس کتاب پر بھی ایمان لائیا جو آپ پر نازل ہوگی کیونکہ وہ سب کچھ رئیس العلماء بتایا کیونکہ یہ تھے سب کچھ تو تورات میں تھا اب وہ سن سن کے ایک سال رہا ان کی صحبت میں تو حضور کے بارے میں جان گیا بہت تو اس نے خط لکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ پر ایمان لائیا اور اس کتاب پر بھی ایمان لائیا جو آپ پر نازل ہوگی وَأَنَعَلَا دِينِكَ وَسُنَّتِكَ اور میں آپ کے دین پر ہوں اور جو آپ کی سنت ہوگی میں اس سنت پر ہوں وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّكُلِّ شَيْءٍ اور میں آپ کے رب پر ایمان لائیا اور میں تمام اشیاء کے رب پر ایمان لائیا اور اس نے کہا کہ حضور اگر آگے تو حضور سے فرمانا کہ حضور میں آپ کی آمد سے پہلے آپ کا پہلا امت بھی بنتا ہو اور پھر آگے بڑے بیاری بات اس نے آگے لکھا وَأِنْلَمْ عَدْرِكَ فَشْفِلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ حضور سے فرمانا اور اس خط میں لکھا اس نے لکھا کہ حضور اگر میں آپ کو نہ پاسکا اپنی زندگی میں تو ایک عرض ہے فَشْفِلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن میری شفاعت کرنی ہے وَبَایَا تُوكَ قَبْلَ مَجِيكَ اور میں آپ کی بیعت کرتا ہوں آپ کی آنے سے پہلے یہ طبال اول نے خط نکا چلا گیا جب وہ چلا گیا تو جاتے ہوئے پھر اس نے وہی خانہ کعبہ جس کا ارادہ اس نے کیا کہ مہاد اللہ میں اسمار کرنے کا باپسی پہ اس نے خانہ کعبہ جاتے ہوئے طلاب کیا اور خانہ کعبہ پر غناف چڑھایا طبال اول پہلا شرط ہے جتنے خانہ کعبہ پر غناف چڑھا بگ گزر گیا یہ تو بات تھی ایک ہزار سال پہلے کی بگ گزرتا گیا ایک ہزار سال گزر گیا آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی حضور کی آمد ہوئی بگ گزرا بیست ہوئی بیست کے بعد بگ گزرا حضور جب ہجرت کرنے لگے تو پہلے اس سے پہلے لوگ جو ہیں مسلمان ہو چکے تھے مدینہ پارک میں جو رہنے والے تھے کیونکہ تین بیعتیں ہو چکی تھی مینہ میں بیعتیں اقبہ بھی ہو گئی اقبہ اولہ بھی اقبہ ثانیہ اقبہ ثالثہ ہو چکی تھی آقا علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے اس وقت وہ خط موجود تھا مدینہ پارک میں تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ خط جو ہے حضور تک پہنچا دینا چاہیے تو انہوں نے ایک بندہ لیا کوئی معتمد بندہ اس کا نام تھا ابو لیڈا اس کی ذمہ داری لگائی کہ یہ حضور کو خط پہنچانا ہے آقا علیہ السلام مدینہ سے ہجرت نکل پڑے تھے مدینہ پاک سے ہجرت کر کے اور ادھر سے وہ خط لے کہ چل پڑا اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ بھی جاؤں گا مکہ پہ پوچھوں گا دریافت کروں گا وہ حضور کا پتہ کر کہ حضور کو دوں گا اب یہ ادھر سے چل پڑا حضور ادھر سے چل پڑے آقا علیہ السلام ابو بکر صدید تھے تو چلتے چلتے یہ ادھر سے چل رہا ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور یہ ادھر سے گزر رہا تھا جب اس نے گزرا اور حضور کے چہرے پر نظر پڑی پر نظر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہے گا اتنا حسین چہرہ ہے اس کی نظر پھر ہٹی نہیں نظر ہٹی نہیں اچھا حضور نے جب اس کو دیکھا تو حضور نے دیکھا اب وہ دیکھ رہا ہے حضور نے اس کو دیکھ کر کہا حل انت ابو لیلہ تم ابو لیلہ ہو اور وہ جو طبہ نے خط دیا تھا وہ تمہارے پاس ہے حضور نے فرمایا کہ بھی تم ابو لیلہ ہو اس نے کہا اس نے کہا جی میں ابو لیلہ ہوں حضور نے فرمایا وَقَالَ مَعَا کا کتاب تُبَّهِ الْعَبَل تمہارے پاس تُبَّهِ الْعَبَل کا وہ خط ہے وہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا لگا چہرے سے آپ جادوگر تو نہیں لگتے ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جادوگر کے سوا کو کوئی بتا نہیں سکتا تو انہیں کہ چہرے سے آپ جادوگر تو نہیں لگتے آپ کو کیسے پتا لگا حضور نے فرمایا کہ میں ہی رسول اللہ ہوں اور میرے لئے تُبَّال اوپر رکھا گئے حضور جانتے حضور چل پڑے جب مدینہ پاک پہنچے تو اب ہر صحابی ہر شخص کی یہ چاہت تھی کہ حضور میرے گھر جائے حضور میرے گھر جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میری جو اونٹنی ہے وہ معمور ہے وہ اس کو پتا ہے کہاں بیٹھنا ہے وہ جہاں بیٹھے گی وہ ہی میں رکھوں گا اونٹنی چلتی گئی ہر بندہ دیکھ رہا ہے یہاں بیٹھے یہاں بیٹھے وہ بیٹھے جا کے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ جب وہ بیٹھے تو حضور نے پوچھا ابو عیوب انساری سے ان کا شجرہ تو حضرت ابو عیوب انساری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے اور انہوں نے بتایا کہ حضور طبال اول کا جو اٹدا کی وہ چار ہزار گھر انہوں نے علماء کو بنا کے دیئے اور ایک گھر الگ سے اس نے آپ کے لئے بنا کے دیا تھا اور کہا تھا کہ حضور جب بھی آئیں وہ کسی کے گھر میں نہیں رہیں گے وہ اس گھر میں رہیں گے اور وہ گھر ابو عیوب انساری کا وہ ابو عیوب انساری کا نہ تھا بلکہ وہ گھر تھا جو طبال اول بنا کے گئے لوگ کہتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ وہ کون سا گھر ملات کا وہ کہنے کو باتیں بہت ہیں اور پھر یہ آمد کا سنسلہ جو ہے ملات کا وہ کہاں سے شروع ہوا کب سے شروع ہوا وہ آقا علیہ السلام نے تو منایا لیکن حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی کیونکہ اس نے ہر امتی کو بتانا تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ تُن نے اگر وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ہے تو حضور کے آنے کا ذکر تو تمام ہم بھی اپنے امتیوں سے کرتے آ رہے تھے تو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے وَمُبَشْرِي يَعْتِي مِنْ بَعْدِسْنُوا احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بشارت تینے والا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ کون ہوں گے وہ احمد ہوں گے تو آمد کا ذکر تو حضرت عیسیٰ بھی مناد کیا کرتے تھے ہی حواریوں کے ساتھ یہ تو ہم پر ہے کہ ہم نے مفہوم کیا متاہدن کرنا بارالوبلبلول کو فلا نہیں کیا یا نہیں کیا ہم سال میں ایک بار کرتے ہیں اس میں اطراز ہے حضور سے پوچھو حضور نے خود کیا حضور ہر ہفتے کیا کرتے تھے حضور ہر پیر کو روضہ رکھتے تھے پوچھا کہ حضور ہر پیر کو روضہ کیوں رکھتے ہیں پھر حضور نے مدینہ پاک ہجرت کے بعد بکرے زبا کیے اور زبا کر کے دعوت دی تمام صحابہ کو اپنی ولادت کی خوشی میں تاکہ سنت بن جائے پھر وہ کھانا پینہ ہو رہا ہوگا تو اس میں باتیں کیا حضوری کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو عاشق لوگ تھے ہر لمحہ حضوری کی باتیں کرتے تھے ان کو کوئی سال میں ایک دن بیٹھ کے حضور کا ذکر کرنے کی حاجت تھی وہ تو ایسے ایسے لوگ تھے میں نے آپ کو بتایا ہر وقت حضور کے دھیان میں لگے رہتے تھے ہر وقت دھیان میں وہ صحابی ہے ساری عمر لوگ ان کو دبینہ سمجھتے رہے ساری عمر اب لوگ دیکھتے تھے بھی جا رہے ہیں کوئی پکڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں آنکھیں بند ہیں مسجد جا رہے ہیں مسجد سے آ رہے ہیں کیونکہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کی بنائی بچپن سے نہیں ہے یا بعد میں کوئی حادثہ ہوا پکڑ کے کہا ہوں نے کہا میں دبینہ نہیں ہوں میں نے کہا آپ کو بندہ لے کے جاتا ہے لے کے آتا ہے اب نبینہ نہیں ہے تو کیا بات میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں رات عشاء کی نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں تو حضور کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر صبح فجر کو اڑتا ہوں تو آنکھیں نہیں کھولتا کوئی بندہ لے کے جاتا ہے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے کھولتا ہوں جب حضور کو دیکھتا تو ان کو کوئی حاجتی سال میں ایک دفعہ اکٹھیا ہونے کی اور حضور کا ذکر بھی نہیں وہ تو یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ کے پرداشت نہیں ہوتا تھا حضور سے جدائی گھر میں آ کے گھر کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے ساری رات روتے تھے سسخیاں بان کے ان کی اہلی آتی تھی تو کہتی تھی ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں کہتے تھے حضور کو یاد کر رہا ہے حضور سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی ساری رات روتے تھے پھر ان کی اہلی آ کے کہتی تھی فکر نہ کریں فجر جو ہے وہ آنے وادی ہے فجر قریب ہے تب جا کے کچھ خوصلہ ہوتا تھا کہ فجر قریب ہے حضور کی زیارت ہو جائے اور انسانوں کی کیا بات کرتے ہیں اب حضور جانتے ہیں آپ کو بتاؤں انسانوں کی کیا بات ہے وہ تو خجور کا تنہ اس کو حضور نے مس کر دیا اس کو جدائی برداشت نہیں ہوئی وہ رونا شروع ہو گیا جیسے حضور نے ممبر پہ جا کے اس کو چھوڑ کر ممبر پڑھ گئے کتاب کی اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ رو پڑا اور ایسے رویا جیسے بچہ روتا ہے اور آقا علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے اور واپس آ کر حضور نے اس کو گلے لگایا اور وہ ایسے خاموش ہوا جیسے بچہ ماں گود میں لے تو آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے پھر حضور نے اس سے کہا کیا چاہتے ہو کیا دوبارہ ہرہ بھرہ کر دوں اللہ پاک نے دیکھے کیا قوت کی آتا کی ہوئی فرما رہے ہیں اسے کہ بتاؤں دوبارہ ہرہ بھرہ کر دوں یا جنت میں لگا دوں اور حضور نے فرمایا جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ جنہیں تمہارے درست کا پھل کھائے کر اس نے کہا حضور جنت میں لگا دیں حضور نے اب جنت پھکا جنت میں لگا دیں حضور نے فرمایا کہ اس کو میرے ممبر کے لیے بھرکن کر دیں وہی جنت ہے میادو جنت نہیں ہے حضور تو جنت میں رہتے رہے اور آپ کے علم ہے کہ آپ تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا خانہ کعبہ کا جہاں تواف کرتے ہیں اس سینے کعبہ کے اندر تین سو سے زائد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں یہ وہ انبیاء تھے کہ ہر نبی کی چاہت تھی کہ ہم حضور کی زیارت کر لیں ہر نبی کی چاہت تھی اور ان کو پتا تھا کتابیں جو اتری تھیں یہودیوں امتیوں کو پتا تھا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کہاں آنا ہے کہاں منادت ہونی ہے وہ حضور کی زیارت کی خاطب ہجرت کر کر کے مکہ تشریف لے آتے تھے کہ آمد ہوگی ولادت ہوگی تو ہم زیارت کریں گے اور پھر ادھر ہی ان کا وصال ہوتا تھا اور ان کو ہوتا تھا کہ چلو ہمارے دور میں حضور نہ آئے تو دفن ہوں گے جب آ کے تواف کریں گے تو ان کے قدموں کے نیچے تو ہوں گے ان کے قدموں کے نیچے تو ہوں گے یہ آمد کا ذکری ملاد ہی تو ہوتا تھا سارے کرتے جارے ملاد ہی تو ہوتا تھا اور یہ سب کچھ حضور جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں اللہ پاک میں قرآن پاک میں فرمایا فرمایا محبوب کیا سما ہوگا قیامت کے لئے اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب دیکھیں درہا کیا سما ہوگا سما کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے یہ گواہ لے کر آئیں گے ان کے اوپر اور جب تمام امتوں پر ان کے گواہ لے آئیں گے پھر ان سب پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے آپ کو سب پر گواہ جوں لے کر آئیں گے کیونکہ آپ سب کو جانتے ہیں گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو جانتا ہوں جو جانتا ہوں اور حضور کیا ہمارے ساتھ کیا محبت تھی ہمیں یہی پتہ لگ دیتے ہیں کہ سوالات کیا ہی ختم ہوگا اور بدخل میں حدیث آتی ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ ہر نبی جب اس کا بسال ہوتا ہے ہر نبی کا مَا مِن نَبِي مَا مِن نَبِي مَا مِن نَبِي دُفِنَا إِلَّا وَقَدُوْفِيَا بَعْدَ سَلَاةٍ ہر نبی کا جب بسال ہوتا ہے تو تین دن بعد اس کی روح اٹھا لی جاتی ہے اس کا تعلق اس جسد کے ساتھ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اپنی قبر میں لیکن اصلاً اس کی روح اٹھا لی جاتی ہے فرمایا سوائے میرے وہ کیسے حضور نے خود فرمایا فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَزَّوَجَلَّان أَكُونَ فِي مَا بَيْنَهُ مِلَى يَوْنِ الْقِيَامَةِ یا لَبَاقْ میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک میں اپنی امت کے درمیان میں حضور ہمارے کے لئے کتنی محبت ہوتا ہے جی تو فرمایا ہے کہ اب حضور ہم میں اور مزے کیا آپ کو بات بتاؤ کہ وہ ہم میں ہیں کوئی سمجھے کے لئے بس فوت ہو گئے اور فنا ہو گئے بھائی وہ تو فنا ہو گئے آپ یوں ہی سمجھ لیں وہ تو ایک لمحے کے لئے میراج کی راہ زمین سے اٹھے تھے تو زمین ساکن ہو گئی تو یہ کہتے ہو جاتا ہے کہ حضور فنا ہو اور ہم زندہ ہوں وہ ہوا تھا میراج کی راہ اب وہ تمام انبیاء علیہ السلام ان کی چاہت تھی حضور کی زیارت تو میراج کی راہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کو وہ تمام چاہت کرتے تھے زیارت کی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تو بلائے اپنی زیارت کے لئے اس سے پہلے جس کی چاہت ہے سب کی پوری کرتی تمام انبیاء جو کھڑے ہو جو مسجد احسان میں میں اپنے نبی کو بلاتا ہوں وہ جماعت کروائے گا تم زیارت کرو فرشتے بول اٹھے کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو تو ہوگی ہماری بھی تو چاہت ہے وہ اللہ پاک نے ان کو حکم دے دیا تھا ٹھیک ہے چاہت ہے تو بھی ستر ہزار صبح چلے جائے کرو زیارت کے لئے ستر ہزار شام کو چلے جائے کرو بس یہ اعتداد اتنی ہے جس کی ایک بار باری آئے کی دوبارہ نہیں آئے تو قبر کی زیارت کرتے ہیں اللہ پاک نے فرنایا تم سب سترہ تم انتہا پہ جمع ہو جائے اب وہ کرامن کاتبین تھے بھئی نظام دنیا کا تو فرشتوں کی دریئے چڑھ رہا ہے کسی کی ڈیوٹی بارش پہ ہے تو کسی کی کسی کو بچانے پر ہے کسی کی کچھ ہے اب تمام امیلیا کو کہہ دیا اس جکشہ سترہ کہ بھئی سترہ کے سارے جب جمع ہوئے اللہ پاک نے قرآن میں فرنایا جب وہ سترہ جو دھاپا گیا جب دھاپا گیا اب وہ کرامن کاتبین فرشتیں جن جن کی ڈیوٹی بھی انہیں کہ یا لپاک نظام ہے کہ سو رہے ہیں سارے بندے حضور تو جا رہے ہیں تو کسی اٹھ پڑا اس میں کچھ بولا ہمیں لکھنا بھی ہے اور محبوب کی خاتر دنیا میں حرکت ہے تم سب آجو اس کو ساکن کرو محبوب دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں دنیا میں ہمیں سب آجو جب جب واپس جائے گا تو ہر کا سٹارٹ کر دیں گا وہ جان ہے جہان کی جان ہے وہ تو جان ہے جہان کی تو وہ ہمارے پاک آیا اب اس کے باتے آقا علیہ السلام صدرت المنتحاب اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سواری تو سواری کو جب چینج کریں گے صدرت المنتحاب پر تو وہ جتنا ٹائم لگے کہ تم زیارت کر لینا اب جب سواری چینج ہوئی زیارت ہو گئی حضور اوپر چلے جبرائیل کو کہاں چلو کیا کہ حضور میں آگے گیا میں تو آگے تجلیات اتنی ہیں کہ میں تو ختم ہو جاؤں گا پھر تو پر جل جائیں گے حضور پھر اکیلے تشریف لے کر گئے اب جب اکیلے تشریف لے کر گئے تو اللہ نے فرمایا اب حضور جا رہے ہیں بھی صدرت المنتحاب اب تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھی اوپر کے راستے ہیں پھر کیوں ٹوم ٹوم تو نہیں ہے جی صدرت المنتحاب پہ جبرائیل خواہد چلو ڈرائیور چلا گیا تو وہ آگے اکیدے جا رہے تھے پہلی بار جا رہے ہیں راستہ اللہ پاک نے فرمایا ماد اللہ صاحب و کماتبہ اس کو پریشانی نہیں ہوئی پھر وہ اپنے اپنے راستے بڑھا گیا کیوں؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں بس آخری بات کر کے یہ مفہوم اکھولاتہ یاد رکھیں کہ حضور کی شان کیا ہے اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو وہ شانیں عطا کی لیکن وہ شانیں عطا کر کے کچھ صفات عطا کی تاکہ حضور کو کوئی خدا نہ سمجھے یہ فرد رکھنا ضروری ہے کوئی حضور کو خدا نہ سمجھے فرمایا محبوب ہم اسرہ کرتے ہیں تجھے لا مقا کی تو سیر کروانی ہے لیکن لا مقا کیونکہ خدا کی شان ہے کہ وہ لا مقا میں ہے تو کوئی خدا نہ سمجھے تجھے ہم مکہ کی واضی میں تیری ولادت کرتے ہیں تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے ہم تیرے سے جنگیں بھی لڑواتے ہیں تجھے عط میں بھی بیجتے ہیں تیرے محبوب ہم نے دندان مبارک بھی شہید ہونے دیے تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تیری رشتہ داری بھی کروائیں شادیاں بھی ہوئیں تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے تجھے حضر میں سفر میں رکھا تاکہ تجھے کوئی خدا نہ کہے اور سب کے بعد تجھے حسنین کریمین کا نانا بنایا اور فاطمت الزہرہ کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اور اس کے بعد تجھے زمان اور مکان کی واضیوں سے نکال کر اپنے قریب لا مقام میں کھڑا کیا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ سمجھے لکھ میم دے پردے پاکی آگ پرتے نو جانن والے جاننگے فاوے کے اندارو انا باشارن تینو آشک لو کی جاننگے آشک لو کی آکر علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف نے فرمایا مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا میں تمہاری طرح نہیں ہوں اللہ پاک نے فرمایا مابوب ان لوگوں کو کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور حضور نے فرما دیا کہ میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا مابوب جو جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب سکھا دیا اور کہا کہ مابوب آپ اپنے موں یہ ہم نے کہا کہ سب کو سکھا دیا آپ اپنے موں سے کہیں کہ کل لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا تاکہ آشک لوگ سمجھیں نا کہ حضور جانتے ہیں اور راج کیا ہے حضور نے کہیں نہیں فرمایا میں نہیں جانتا قرآن میں بھی نہیں فرمایا جس جگہ کہا وہ اللہ نے کہا کہ مابوب آپ فرما دیں بس ایک ہی راج تھا کہ وہ اتنی شانے عطا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مرتبہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر لیں تو لوگوں نے بیٹا بنا دیا خدا کا ادھر شانے عطا کی کہ ادھر مردوں کو زندہ کیا جس میں پہلے جان تھی ادھر شان یہ عطا کی کہ تنہ جس میں جو بے جان ہے اس کو جان بھی عطا کرتی گویائی بھی عطا کرتی تو زیادہ خدشہ تھا تو فرمایا کہ مابوب یہ بھی کہہ دے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اور ہم بتاتے ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں تاکہ کوئی خدا سے جدانہ سمجھے ہم کسی کو مسلمان ہی نہیں کریں گے جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ تعالی کریں گے ہم اپنی نماز ہی قبول نہیں کریں گے جب تک السلام علیکہ ایوہ نبیوں نہیں پڑے گا ہم ازانی قبول نہیں کریں گے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تعالی کریں گے لوگ کہتے ہیں جی حضور کو برابر لاکے کھڑا کر دیا بھئی ہم نے کرا کر دیا تو کلمے سے نکال دو پھر ہم نے تو نہیں کیا وہ شیطان نے یہ تو کیا وہ شیطان نے اس کے ذہن میں جو تھی اس نے کہا جی میں اللہ کی سوا کسی کو سجدہ کیوں کروں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ میں شیطان کو دیکھوں تو کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا اگلے دن میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا تو ایک شخص دور سے بڑا آ رہا تھا جو وہ قریب آیا تو اس کی شکل اتنی بھیانت تھی کہ میرے سے دیکھی نہیں گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو اس نے کہا میں وہ ہی ہوں جس کی تم نے کل تمنہ کی تھی تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا کہ جنید بغدادی خود بتاؤ کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیوں کرتا جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر حضرت داتا صاحب میں کشل ماجوب میں یہ واقعہ بیان کی ہے حضرت داتا صاحب خود حضرت جنید بغدادی کے سنسلے سے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ بات تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ منانا ہے یا نہیں منانا ٹیکنیکل جواب آپ کو ملتا نہیں ہے تو بندہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ بات تو اللہ کے سوا تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے الکاہ کیا مجھے اور الکاہ کر کے کہا کہ یہ جو شیطان ہے اگر اتنا ہی وفادار تھا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو اس کو حکم کس نے دیا تھا سجدہ کرنا ہے کہ اس کی خدا نے تو دیا تھا تو برابر نہ کرو برابر تو کوئی نہیں کرتا وہ خالق ہے مخلوق ہے لیکن اکٹھے نہ لکھو بھئی ہم نے تو نہیں لکھا خدا نے خود لکھایا آدم علیہ السلام نے کیا کہا جب اللہ نے روپ ہوں کی میں نے سر اٹھایا تو میں نے ہر ستون پہ لکھا دیکھا اللہ کے ساتھ محمد کرنا تو جنت میں لکھا ہے کہاں بچو گے تو اس تصور کو ٹھیک کرنا چاہیے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے آپ تعریف جتنی بیان کریں آپ مخلوق ہی کر رہے ہیں خالق کے ساتھ تو مل نہیں سکتا یہ تصور ٹھیک ہو جائے پھر جتنی مردی شانے بیان کریں پھر سنا تنیزہ پاک اس پر عمل کرنے کی مرحبا